السلام علیکم ایک ویب سائٹ سے ایک لاکھ تیتیس ہزار ایک سو دس روپے پیمیٹ کا سکرین شوٹ پہلے ادھر دیکھ لیں اس کے بعد جہاں سے کمائے ہیں وہاں پہ بھی دکھا دیتا ہوں پہلے آپ لوگوں کو پیمیٹ پروف دکھ رہا ہوں گا اس کے بعد بہت ہی آسان کا بچوں والا کام چلتے ہیں ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر ٹائم بیس نہیں کرتی کیونکہ بہت سارے آپ لوگوں کی کیوریز ہوتی ہیں کہ سر ہمیں پیمیٹ پروف کا نہیں پتا چل رہا پیمیٹ آ رہی ہے یا نہیں آئے گی اس چیزوں کا نہیں پتا چل رہا تو پہلے ہم پیمیٹ پروف کے اوپر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو آسان سا کام ہے بچوں والا کام ہے سارے کار رہوں گے ٹھیک ہے تو میرے نام ہے شفیق جعفری ہمارے یوٹیب اور فیس بک پہ آپ لوگوں کو خوش آمدی ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں فرس ٹیمی چینل پہ یا فیس بک پہ تو فالو لازمی سے کر لیں اور ویڈیو کو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں جن کو اس کی ضرورت ہے جی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں میرے اس وقت پائنیئر کے بیلنس پہ پڑے ہوئے ہیں ٹوٹل اکتیس ڈالر ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں تو مجھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیمیٹس آتی رہتی ہیں اور میں پائنیئر کے اندر ہی منگواتا ہوں آپ لوگوں کے بلکل سامنے تو یہ جو لاسٹ پیمیٹ ہے اس کے اوپر ہم کرتے ہیں کلک تو یہاں پہ دیکھیں فور ایٹی سیون یو ایس ڈی ڈالرز کی یہاں پہ ہمارے پاس پیمیٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے کمپلیٹڈ اوکے اچھا کہاں پہ آئی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اماؤنٹ کتنی تھی جنابے والا پاکستانی ایکسچینج ریٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ٹو سیونٹی تھری کا انہوں نے ریٹ لگایا ہے ایک ڈالر کا اس لحاظ سے کتنی بنی ایک لاکھ تینتیس ہزار ایک سو دس روپے کب پانچ مارچ کو ریلیز ہوئی بینک کے اندر بھی پانچ مارچ کو ہی آگئی تو یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں دو انتیس کو پیمیٹ ریلیز ہوئی تھی ٹھیک ہے مطلب کہ انتیس فیبرری کو یہ پیمیٹ ریلیز ہوئی تھی اور پانچ مارچ کو میرے پاس پہنچی ہے اس کے اوپر کرتے ہیں کلک تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ فور نائٹی تھری ٹوٹل پیمیٹ تھی جس میں سے پانچ ڈالر آپ لوگوں کا ویدھولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ کٹ گیا اور آئی کیسے ہے پائنئر میں اور پائنئر سے ڈائریکٹلی میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر آئی ہے جی تو ابھی آپ لوگ سوچوں گے کہ یہ پیمیٹ کہاں سے آئی ہے کیسے آئی ہے کیا کیا ہے کیا چرس بیشتے ہو پورڈر بیشتے ہو کیا بیشتے ہو کہاں سے آئی ہے پیمیٹ آئے آپ کو بتاتا ہوں اللہ بھلا کرے آپ لوگوں کا آج سے چار سال پہلے جو لوگ مجھے ارننگ اینڈ لرننگ والے چینل پہ جانتے ہیں یہ دیکھیں جب میری یہ حالت ہوتی تھی جب میرا یہ والا سٹوڈیو ہوتا تھا ٹھیک ہے ارننگ اینڈ لرننگ کے ہو آئی سے کتنے چار سال پہلے دو لاکھ اکتالیس ہزار اس کے پر ویوز آ چکے تھے اس کو ذرا پلے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس وقت ہم نوجوان ینگ سے بچے ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے فور یورز اگو یہاں پہ ہم رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں بائیس جنوری دو ہزار بیس کو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے اس وقت میں نے آپ لوگ کو یہ ویڈیو بنا کے سمجھایا تھا بہت سارے لوگوں نے پیسہ بھی کمائے لیکن اب میں نے دیکھا کچھ دنوں پہلے بہت سارے یوٹیوبرز نے اس ٹاپک کو اب اٹھانا شروع کی ہے اور اب ان کو پتہ چلے کہ یہاں سے ارننگ ہوتی ہے جو میں چار سال پہلے سمجھا چکا تھا ٹھیک ہے لیکن جو نیو کمرز ہیں ان کو نہیں پتا تھا جو میرے اس چینل سے واقف نہیں تھے ان کو نہیں پتا تھا اس کمرز میں نے کام کرنا چھوڑ دیا ابھی تو نیو کمرز کے لیے میں نے کیا آسانی پیدا کی کہ میں نے دوبارہ سے یہ ٹاپک آپ لوگوں کو کور کیا اور آپ لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا ہے شیٹر سٹوک کو یوز کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے اپنی پکچرز کو اپلوڈ کرنا ہے اور یہاں پہ جب میں نے اس کو اپن کر کے دیکھا تو میرے تقریباً چار سو اسی ڈالر چار سو نوے ڈالر جو ہے وہ ارننگ ہوئی بھی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اندر ویڈراؤ لگا کے بھی دکھایا اور آج ویڈراؤ جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے کام اتنا کوئی بھی بڑا نہیں ہے اس ویڈیو میں میں نے سارا سمجھایا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک چیز سکھا دیتا ہوں ابھی بھی آپ لوگ دیکھیں تو میری 7.5 ڈالر جو ہے ارننگ یہاں پہ پڑی بھی ہے سمپل یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ امیج اور ویڈیو یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اپلوڈ کریں یا یہ والا بٹن ہے اپلوڈ کا اس کے پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے اچھے گرافکس کے ساتھ موبائل سے اچھی اچھی پکچرز بنانی ہے چاہے آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں چاہے آپ لوگ گھوم پھر رہے ہیں چاہے آپ لوگ کہیں پہ بھی ہیں تو گرافکس اچھی ہونے چاہیے آپ لوگوں کی پکچر اچھی ہونے چاہیے آپ لوگوں کی ویڈیوز اچھی ہونے چاہیے وہ یہاں پہ آکے بس آپ لوگوں نے کر دینی ہے اپلوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد کیا ہوگا جن لوگوں نے شٹر سٹاک کی پیڈ میمبرشپ لی ہوئی ہے ان کے سامنے جب آپ لوگوں کی تصویریں آئیں گے تو وہ فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن جب وہ فری میں ڈاؤنلوڈ کریں گے انہوں نے چونکہ پیڈ میمبرشپ لی ہوئی ہے تو اس کا کمیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے گا اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہمیں کتنا ملتا رہے گا تو بھائی میں نے ٹوٹل تین تصویریں یہاں پہ اپلوڈ کی تھی اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مارچ دوہزار چوبیس کا ہے ایک دن کے اندر باجن یہ دیکھیں مجھے 0.48 ڈالر ملے پھر کم بھی ملے پھر یہ دیکھیں 1.96 ڈالر بھی ملے تو 49 بندوں نے میری تصویریں جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کی تو جو جو بھی پیڈ میمبرشپ آلے لوگ یہاں پہ آکے آپ لوگوں کی پکچرز ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اس کا چھوٹا چھوٹا کمیشن آپ لوگوں کو ملتا رہتا ہے اور لائف ٹائم کے لیے ملتا رہتا ہے باقی اس کے اوپر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے پروسس کیسے کرنا ہے وہ میں نے جو ہے لاسٹ ویڈیو میں جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے آپ لوگوں نے جا کے سرچ کرنا ہے اور منی پہ اپلوٹنگ فوٹو شفیق جعفری آگے لکھنا ہے اور یہ ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے پورا پروسس آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا ایسٹ اپلوٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنا ویڈراؤ لگانا ہے بھائی بار بار آپ لوگ کہتے تھے کوئی آسان کام بتاؤ تو آسان کام بتا دیئے نا آپ تو کر لو جا کے اور اب تو میں نے آپ لوگوں کو پیمٹ پروف بھی دکھا دیا بھائی اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہماری جو پکچرز ہیں وہ الیجیبل فور ڈیٹا لائسنسنگ آگئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تو بھائی اس سے بھی آپ لوگوں کو پیسہ کمایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جن کو اے آئی کے لیے یا ڈیفرنٹ ریسرچ کے لیے آپ لوگوں کے ایمیج سے کچھ بھی کچھ بھی چھوٹا سا بھی پورشن ریکوائیڈ ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ لوگ پیسہ کما سکتے ہیں لیکن کوشش کیا گرے کہ آپ لوگوں کی جو وہ ہے پکچر ہے وہ ڈیٹا لائسنسنگ کی بجائے اپرووڈ کے اندر آنی چاہیے ٹھیک ہے پیسہ یہاں سے بھی آپ لوگ کما سکتے ہیں جیسے ہی کوئی آپ کی یہ والی پیچر ڈاؤنلوڈ کرے گا یہاں سے بھی آپ لوگوں کو پیسہ آئے گا وہ ٹینشن نہیں لینے کا یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیٹ جو ہے اپروو ہوئی ہوئی ہے یہ بیس کو اپروو ہوئی ہوئی ہے تصویر ٹھیک ہے جو لاسٹ منٹ ڈالی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات